ایک بزرگ راستے سے جا رہے ہیں اور راستے کے اندر بچے آپس کے اندر بحث کر رہے ہیں کسی معاملے میں ان کا تقرار ہو رہا ہے بابا جی کو دیکھ کر بچوں نے اپنے تقرار کو سٹاپ کیا روکا اور بابا جی کے پاس آئے اور کہنے لگے بابا جی ہمارا ایک مسئلہ ہے آپ اس کو حل کیجئے تو کہنے لگے میں عالم فاضل تو نہیں ہوں میں ایک مزدور سا بندہ ہوں کپڑا بنتا ہوں کڑی لگاتا ہوں تو بہرحال آپ پوچھیں تو جو میرے ذہن میں آئے گا میرے زندگی کے تجربات کے روشنی میں وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا بچوں نے کہا بابا جی بات ہماری یہ چڑھ رہی ہے بحث ہماری اس بات پر ہو رہی ہے جو بندہ اللہ رب العزت کا فرما بردار ہو اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہو اللہ کے آقامات کو پورا کرتا ہو زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہو اور اپنے تمام تر معاملات کو اس کی منشاہ کے مطابق کرتا ہو بولتا ہو اس کی مرضی کے مطابق خاموش رہتا ہو اس کی مرضی کے مطابق کسی کو بلاتا ہو اس کی رضا کے لیے کسی کو نہ بلاتا ہو اس کی رضا کے لیے اپنا ہر ہر عمل اس کی رضا کے مطابق گزارتا ہو ایک طرف یہ بندہ ہے اور دوسری طرف وہ بندہ ہے کہ جو گناہگار ہے گناہوں کی زندگی بسر کر چکا ہے اب اس کو ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ کیوں نہ توبہ کی جائے اپنے گناہوں کی ندامت لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاجر ہوا جائے اور اللہ سے معافی کی درخواست پیش کی جائے اور اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول بھی کر لے تو اب آپ یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت کی توجہ زیادہ کس بندے کی طرف رہتی ہے اس نیک اور صالح کی طرف یا اس توبہ کرنے والے بندے کی طرف اللہ کی توجہ رہتی ہے تو اس بابا جی نے کہا بیٹے میں عالم فاضل تو نہیں ہوں یہ عالم فاضلوں کا مسئلہ ہے یہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں میں اپنے تجربے کی روشنی میں جو میں نے اب تک دیکھا سیکھا کیا میں چونکہ کپڑا بنتا ہوں کپڑے پونے کے اندر کھڑی لگاتا ہوں اس کھڑی میں میری نظر ہر ہر دھاگے کے اوپر ہوتی ہے اور کپڑا بنتے ہوئے ان دھاگوں میں سے جب کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے جب دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو اس دھاگے کو پکڑ کر میں گرہ لگا دیتا ہوں اور پھر میں کپڑے کو بننا شروع کر دیتا ہوں تانہ بانا بنتا رہتا ہوں اور تانہ بانا بنتا رہتا ہوں لیکن میری توجہ کا مرکز جو ہے اب وہ ٹوٹا ہوا دھاگا رہتا ہے کہ کہیں دوبارہ یہ نہ ٹوٹ جائے تو میرے اس تجربے کی روشنی میں میرا خیال یہ ہے پارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی انوار اور تجلیات اور اللہ کی نظر رحمت اپنے اس گناہگار بندے کے اوپر رہتی ہے جو اب توبہ کر چکا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق ادا فرما دیں اور ایسی سچی توبہ کی توفیق ادا فرما دیں